نمسکار دوستو آج کی ویڈیو ہم جانیں گے بائیو میڈیکل ویسٹ کے بارے میں بائیو میڈیکل ویسٹ کیا ہوتا ہے اور بائیو میڈیکل جو ویسٹ ہوتا ہے وہ کتنے برکار کا ہوتا ہے اور اگلا جانیں گے سورس بائیو میڈیکل ویسٹ ہے وہ کہاں کہاں سے نکلتا ہے اور اگلا جانیں گے جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہوتا ہے اس کا ہیومنز یا اینیمالز وینگز پہ کیا اپیکٹ پڑتا ہے اور اگلا جانیں گے اس کے میتھڑ کے بارے میں کہیں اس کو ہم کس پرکار سے ڈسپوج کریں گے اور لاٹ میں جانیں گے کلر کوڈنگ کے بارے میں جو ہسپیٹلز کے اندر جو ہم ڈسٹ بین دیکھتے ہیں الگ الگ کلر کی وارڈ کے اندر اوٹی کے اندر جو ہم بائیو میٹکل ویسٹ کو ڈالیں گے تو کون سے کلر کی ڈسٹ بین میں کون سا ویسٹ ڈالیں گے تو اس کے بارے میں ہم ٹیٹیل میں جانیں گے تو پہلے جانیں گے بائیو میڈیکل ویسٹ کی ڈیپنیشن تو یہ رہے گی جو ہومنس ہے اور انیملس ہے تو ان کا جو بائیو میڈیکل پروڈکٹ ہے یا پھر کوئی بھی ہم ڈائیگنوسس کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یا ٹریٹمنٹ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس سے جو ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے تو اسی کو ہم کہیں گے بائیو میڈیکل ویسٹ اب ہم جانیں گے کلاسیپکیسن اور بائیو میڈیکل ویسٹ بائیو میڈیکل ویسٹ کا کلاسیپکیسن کے بارے میں جانیں گے تو پہلا رہے گا اینپیکسیس ویسٹ تو اس کے اندر جو ویسٹ رہے گا تو اس کے اندر بیکٹیریا وائیرس پیرا سائٹ فنگی آدھی یہ پرجینٹ ہو سکتے ہیں اور یہ کیا ہے ڈیجیز پوچ کر سکتے ہیں دوسرا رہے گا پیتولوجیکل ویسٹ تو یہ رہے گا ہماری جو humans organs body parts blood body fluid آدھی ہو سکتے ہیں sharp ویسٹ میں آئے گا needles knives اور ہمارا جو infusion set رہتے ہیں وہ nail glass یہ رہیں گے چوتھا رہے گا ہمارا pharmaceutical ویسٹ جو کمپنی رہتی ہے تو ان سے جو ویسٹ نکلتا ہے تو وہ رہے گا تو اس میں ہو سکتی ہے ہماری جو expired اور unusually drugs ہو سکتی ہے vaccine ہو سکتی ہے سیرا ہو سکتا ہے پانچوار رہے گا ہمارا genotoxic ویسٹ تو یہ highly hazardous ویسٹ ہوتا ہے اور یہ tetrogenic اور carcinogenic ہوتا ہے تو اس سے cancer پھیل سکتا ہے چھٹوار رہے گا ہمارا chemical ویسٹ تو chemical ویسٹ میں بھی ہمارا یہ solid ویسٹ liquid ویسٹ اور gaseous condition میں رہتا ہے پھر رہے گا ویسٹ with high content of heavy metals اس کے اندر ہمارے hospital میں use ہونے والی جو بیٹریز ہے وہ تو جو expire ہو جاتی ہے تو وہ بیٹریز ہو سکتی ہے ہمارا جو thermometer use ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنے پر اس سے جو پارا نکلتا ہے وہ رہے گا blood pressure goeses رہیں گے اگلا رہے گا press right container تو اس میں ہمارے hospital کے اندر OT کے اندر جو gases use ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے جیسے کہ anesthesia gas, ethylene oxide gas, oxygen, compressed air آدھی ہو سکتا ہے لاشٹ رہے گا radioactive waste تو اس میں رہے گے ہمارے جو x-ray, alpha, beta, gamma جو rage رہتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے جانیں گے sources of biomedical waste جو ہمارا biomedical waste ہے اس کا source کیا کیا ہے یہ کھاں کھاں سے generate ہوتا ہے سب سے زیادہ generate ہوتا ہے hospital اور healthcare agent centers سے دوسرا رہے گا blood wing سے اگلا رہے گا biotechnology کا institute سے نکلنے والا waste جانیں گے effect of biomedical waste جو hospital سے ہمارا biomedical waste نکلتا ہے تو اس کا یعنی ہم اوچیت پرکار سے اس کا management نہیں کریں گے تو یہ serious environmental problem trade کر سکتا ہے جیسی air pollution کر سکتا ہے water pollution کر سکتا ہے land pollution کر سکتا ہے اب ہم جانیں گے کہ جو ہمارا hospital سے biomedical waste نکلتا ہے تو اس کو کس پرکار سے segregation کریں گے اور کس پرکار سے اس کو dispose کریں گے تو پہلے ان کو category میں بانٹ دیں گے کہ کون سا جو waste ہے وہ کون سی category میں رہے گا پھر ان کو treatment کریں گے کس پرکار سے کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں category 1 میں آئے گا human anatomical waste تو جو انسانوں سے نکلنے والا جو waste ہے وہ آئے گا category 1 میں تو اس میں human tissue ہو سکتا ہے اس کا organ ہو سکتا ہے body کا کوئی part ہو سکتا ہے تو اس کو ہم dispose کرنے کے لیے incineration deep burial اس مادیم سے ان کو dispose کر سکتے ہیں category 2 میں آئے گا animal waste same جیسے انسانوں سے نکلاتا اب جانوروں سے جو waste نکلے گا وہ category 2 میں رکھیں گے اور اس کو بھی same ہی incineration اور deep burial جلا کے ان کو ہم dispose کریں گے category 3 میں آئے گا microbiology اور biotechnological waste ان سے نکلنے والا waste اس کو پہلے ہم autoclave کریں گے microwaveing اور incineration کی مادیم سے اس کو dispose کر سکتے ہیں category 4 میں آئے گا waste sharp اس میں نکیلی کاج کی جرتی بھی چیزیں ہیں تو وہ اس category میں آئے گی جیسے کی syringe ہوئی ہماری needle ہوئی scalpel blade ہیں وہ ہوئی glass کا کوئی بھی ٹوٹا ہوا جیسے ہمارا وائل ہے injection کا خالی وائل تو وہ آئے گا category 4 میں اب ان کو ہم dispose کرنے کے لئے سب سے پہلے کریں گے disinfecting chemical treatment chemical treatment ان کو disinfect کریں گے پھر اس کو autoclave کر سکتے ہیں microwaveing کی سائتہ سے اور mutilation کی سائتہ سے پھر ان کو shredding کریں گے category 4 میں آئیں گے ہمارے ایسے waste جو sharp ہوتے ہیں اور یہ tear کر سکتے ہیں ہمارے اس میں ہمارے needles syringe blades glass اور یہ ہمارے injection کے خالی وائل ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم پہلے disinfecting کریں گے chemical treatment سے پھر ان کو autoclaveing کر سکتے ہیں اور ان کو بانٹ کے پھر ان کو dispose کریں گے category 5 میں آئیں گے discard medicine and cytotoxic drugs جو infection کو کر سکتی ہے اور medicine جو expire ہو چکی ہے اس کو رکھیں گے category 5 میں ان کو dispose کرنے کے لئے ان کا incineration کریں گے destruction کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کر سکتے ہیں ڈرک کو ڈسٹرکٹ کر سکتے ہیں category 6 میں آئے گا solid waste اور ان میں جیسے کہ ہمارا coatن ہوا ڈریسنگ ہوا اور بوڈی کا fluid ہوا ان کو ہم جلا کے autoclave کر کے یا microwave ویبنگ کے مادیم سے dispose کر سکتے ہیں category 7 میں آئے گا solid waste تو اس کے اندر solid waste کے اندر آئے گا ہمارا ساپ جیسے کی tubing catheter intravenous اور ان کو ہم dispose کرنے کے لئے ان کو پہلے disinfecting کریں گے chemical treatment کے مادیم سے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے ان کو dispose کر سکتے ہیں category 8 تو اس میں آئے گا liquid waste ہمارا laboratory اور جہاں پہ washing cleaning کی جاتی house keeping عادی سے نکلنے والا liquid waste اس کو ہم پہلے chemical treatment سے disinfect کریں گے پھر اس کو ڈرین میں discharge کر سکتے ہیں category 9 میں رہے گا ہمارا incineration جیسے ہمارا biomedical waste ہم جب جلاتے ہیں تو اس کی جو راک بچتی ہے تو اس کو ہم category 9 میں رکھیں گے اور اس کو ہم municipal landfill کے مادیم سے dispose کر سکتے ہیں category 10 تو اس میں آئے گا chemical waste chemical waste کو ہم پہلے اس کو بھی ہم chemical treatment کے مادیم سے اس کو disinfect کریں گے اور پھر اس کو drain میں یا تو discharge کر سکتے ہیں یا landfill کے مادیم سے dispose کر سکتے ہیں اب last میں ہم جانیں گے color coding for segregation of biomedical waste جو ہمارا biomedical waste نکلتا ہے تو اس کو ہم کون سی dust bean میں ڈالیں اس کو کس پرکار سے چھٹیں گے تو ہمارے پاس چار پرکار کی dust bean رہتی ہے yellow color کی red color کی blue or white color کی black color کی جو yellow color کی رہے گی تو اس میں ہم جتے بھی humans animals anatomical waste microbiological waste solid waste جیسے کی cotton tracing linen wading ہم yellow dust bean میں ڈالیں گے yellow dust bean جو ہمارا waste رہے گا اس کو incineration ڈیپ بیوریل کے مادم سے treatment کر سکتے ہیں red میں ہماری جو tubing catheter ڈالیں گے ویسٹ آئے گا اور ان کو ہم autoclave microwaving chemical treatment سے treatment کر سکتے ہیں blue یا white میں ہم جو ویسٹ رہے گا ساپ ویسٹ تو اس کو رکھیں گے اس کے اندر ہماری needles ہماری blade اور اور scalpel آئیں گے ان کو dispose کرنے کیلئے پہلے اس کو autoclave کریں گے پھر ان کو destruct کر کے ڈس ریڈنگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے ان کو dispose کر سکتے ہیں black میں ہمارا general waste آئے گا dustbin میں ہم ڈالیں گے discarded medicines cytotoxic drugs اور incineration chemical waste ان کو black dustbin میں ڈالیں گے ڈالیں گے ہم جانے گی جو ہسپٹل سے ہمارا biomedical waste نکلتا ہے اس کو management کرنے کی ضرورت کیوں پڑی تو جو بھی ہمارا biomedical waste نکلتا ہے تو یہ infectious disease کوچ کر سکتا ہے جیسے کہ ڈس 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 نکلتا ہے یہ ندی نالوں میں جائے گا اور وہاں human یا animal اگر اس کا use کرے گا تو ان کو infectious disease ہو سکتی ہے یدی ہم سیدھے biomedical waste ہے جو ہمارا solid اس کو ہم ایسے باہر کھلے میدان میں ڈال دیں گے تو وہاں سے یدی کوئی جانور یا انسان ان کا use کرے گا تو ان کو infectious disease بیماری ہو سکتی ہے ہمارا جو air waste ہے تو وہ air میں جائے گا تو وہاں سے air pollution ہو سکتا ہے ہماری جو hospital کی air ہے تو اس میں جو micro organisms present رہیں گے وہ باہر کی air میں ملے گا تو وہاں پر air کو pollute کر دے گا اور انسان سانس لے گا تو ان کو infection ہونے کی chance ہو سکتے ہیں دوسرا جو باہر کا آدمی hospital کے اندر جائے گا تو اس کو نیجو کومیل infection ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی